اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم دوستو نیند کا تعلق دماغ سے ہوتا ہے ایسے بچے بلخصوص رات کو سو نہیں پاتے یا اگر سو بھی جاتے تو بستر گلہ کر دیتے ہیں بعض بچے نیند کی حالت میں چلنے لگتے ہیں یا دانتوں کو بجاتے رہتے ہیں یا پھر نیند میں بڑھ بڑھاتے ہیں یہ سب کچھ آسابی اور ذہنی افعال کے درمیان رابطے کی کمی کا نتیجہ ہوتا ہے لیکن یہ مرض بچوں یا لوگوں کو دوسر طور پر علاج کرنے یا انہیں ٹھیک ڈھنگ سے سمجھانے پر ختم ہو سکتا ہے ایک اور دلچسپ نظریہ یہ ہے کہ نیند کو کنٹرول کرنے کا مرکز دماغ میں مجود ہوتا ہے لیکن دماغ کے ساتھ کس طرح جسم کے دوسرے عذاق عابیدگی کی حالت اختیار کرتے ہیں یہ سوال ابھی بھی مباحثے کا باس بنا ہوا ہے جس طرح جسم کے کئی افعال دماغ سے کنٹرول کی جاتے ہیں اس طرح سائنسدانوں کا کہنا ہے کہ نیند کا تعلق بھی دماغ سے ہوتا ہے چنانچہ دماغ اور سپائنل کارڈ سے ایک قسم کا فلڈ جسے فیکٹرز کہتے ہیں جو اس سیال میں مجود ہوتی ہے اسے نکال کر خرگوش اور کتوں کے دماغ میں انجیکشن کے ذریعے پہنچا کر تحقیق کرنے سے پتا چلا کہ خرگوش اور کتوں پر خوابیدگی تاری رہی یہ شئے انسانی کروری میں بھی مجود رہتی ہے اس قسم کا دوسرا مادہ میورمی پیپٹائیڈز ہے جس کو خرگوش میں داخل کرنے سے اس پن نیند کا غلبہ مسلسل رہتا ہے اس طرح خوابیدگی پیدا کرنے والے پیپٹائیڈز جیسے انٹرلیوکن کو مختصرا ڈی ایس آئی پی کہتے ہیں چنانچہ سائنسدان یہ ثابت کر رہے ہیں کہ ایسے پیپٹائیڈز سے نیند کا تعلق ضروری ہے جیپانی سائنسدان ایک نئی شئے کی دریافت میں لگے ہیں جسے یوریڈائن کا نام دیا گیا ہے غرض سائنسدان اس شئے کی حقیقت دریافت کرنے کے لیے اپنی نیندیں کھو کر اس کو پانا چاہتے ہیں اور جب اس شئے کی حقیقت اور ماہیت معلوم ہو جائے گی تو یقینی طور پر ایک ایسی قدرتی دعا حاصل ہو جائے گی جو بلا شباہ ہمارے جسم پر منفی اثرات پیدا کیے بغیر قابیدگی کی اس دنیا میں نہائیت سکون و آرام سے پہنچا دے گی کہ جس کو شکیل جس کو شکیل بدیان وداونی نے بڑی خوبصورت انداز میں اپنے شیر کے انداز میں یہ کہا ہے نیند ان کو آ رہی ہے پلکیں جھبک رہے ہیں دوبند ہو رہا ہے میں خانہ میرا اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ مزید ویڈیوز آپ تک بہت آنے پہنچ سکیں اللہ حافظ